یہ بھی اسی کارخانے کا ایک حصہ ہے جہاں پر سامان کو سٹور کیا گیا ہے اس میں جو بھی کیمیکل استعمال ہوتا ہے یہ اس کے ڈبے ہیں خالی ڈبے اور یہ ہے چونہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ہم نے چھوٹے پیکٹ دیکھے اس میں ایک سفید رنگ کا ایک کیمیکل تھا وہ چونہ نہیں تھا بلکہ چونہ اس طرح سے یہاں پر تیار ہوتا ہے یہ چونہ گھٹکے میں اور ماوے میں استعمال ہوتا ہے گھٹکہ جو ہوتا ہے اس میں جانواروں کا خون بھی ملائے جاتا ہے اور جو پہلے میں نے پروگرام کیا تھا اس میں وہ کارخانہ بھی دکھایا تھا جہاں پر اس گھٹکے کے اندر جانوار کا خون ملائے جا رہا تھا خون رکھا بھی تھا اسے تیار کیا جا رہا تھا اور بہت بڑی بڑی بھٹیاں لگیں تھیں جن کے اندر کتھا تیار کیا جا رہا تھا جس کے اندر وہ خون ملائے جاتا ہے آپ کے گھر کے برابر میں جب یہ کام ہو رہا ہے تو آپ کیوں نہیں بتاتے انتظامیہ کو اور ہے پولیس کو کیا کریں یہ بتائیں کہ وہ سیدھو بتاؤ اتنے بڑے پیمانے کے اوپر کام ہو رہا کسی کو بھی نہیں بتا ہم لوگ ہالا یہاں پر اسی گلی میں رہتے ہیں لیکن آشتاک ہمیں نہیں بڑا آپ کو نہیں بتاتا ہے آپ کو ذرہ سے بھی اندازہ نہیں ہے کہ اندر کیا کام ہو تھا اب یہ ہو سکتا ہے کہ ان لوگوں کا خوف ہو کہ یہاں پر رہنے والے جو لوگ ہیں وہ اکثر بات کرنے سے کترار ہیں اور جس سے پوچھو کہ آپ یہاں رہتے ہو وہ فوراں منع کر دیتا ہے کہ میں یہاں نہیں رہتا تو انتظامیہ پر یا پولیس پر ان کا وہ کانفیڈنس نہیں ہے کہ اگر وہ اس کو بتا دیں گے اگر انتظامیہ کو بتا دیں گے کہ یہاں پر یہ غلط کام ہو رہا ہے تو پھر ان کے ساتھ جو کچھ ہوگا وہ اسے بردار شہد نہ کر سکیں لہٰذا کیمرے پر آ کر کچھ بھی کہنے کے لئے تیار نہیں ہوتے یہ ایک بچہ یہاں پر آیا ہے میٹھے یہ کتنے سال سے یہاں پر ہو رہا ہے یہ کام چار سال سے ہو رہا ہے اور یہاں پر ہم سے پہلے بھی کسی نے ریٹ پڑھتا ہے اس کے بعد کیا ہوتا ہے ہم جو ریٹ پڑھی دیں گھر پر تو تھوڑا سا انہوں نے ہلا گھلا کر جائے تھے موبائل کا عدام لگا جائے تھے اس محلے میں اور کوئی بات نہیں کر رہا تھا چند خواتین نے یہاں پر بات کی اور ڈرتے ڈرتے بات کی ہے ان کا کہنا یہ ہے کہ یہاں پر اس کارخانے کی وجہ سے ماحول بہت خراب ہے اور ان کے خلاف کوئی بات نہیں کرتا سب ڈرتے ہیں جس آدمی کا یہ کارخانہ ہے اس کا گھر بھی یہی پر موجود ہے مگر ہمیشہ اسی طرح سے ہوتا ہے کہ پولیس تو آ جاتی ہے مگر اس کے ساتھ لیڈی پولیس موجود نہیں ہوتی لیڈی پولیس کو کال کرنے کے لیے تھانے کو خاصا وقت چاہیے ہوتا ہے یہی دیکھا ہم نے اس وقت جب ہم نے منشیات کے اوپر ایک پروگرام کیا اور دکھایا کہ منشیات کہاں کہاں ملتی ہے یعنی ہیروین چرز گانجا فیم شراب کس طرح سے شہر میں دستیاب ہے اور جب اس پر ہم نے کارخواہی کروانا چاہیے تو پولیس کا یہی کہنا تھا کہ لیڈی پولیس کو آرینج کرنے میں بہت وقت لگ جائے گا ہم نے یہ کارخانہ یہ گودام یہ سب کچھ انتظامیہ کو دکھا دیا ہے اس کا گھر انتظامیہ کو دکھا دیا ہے پولیس کو دکھا دیا ہے اب وہ جعوید نامی شخص کے ساتھ کیا کارخواہی کرتے ہیں اسے کس طرح سے پکڑتے ہیں کس طرح اسے قانون کے شکنجے میں لے کر آتے ہیں اس پر کیس قائم کرتے ہیں عدالت میں لے کر جاتے ہیں اسے سزا دل باتے ہیں یہ اب انتظامیہ کا گام ہے ہم اپنا کام کر چکے ہم نے فیکٹری دکھا دی ہم نے گودام دکھا دیا ہم نے اس کا گھر دکھا دیا بارال ایک اور فیکٹری اسی طرح کی ہے جس طرح یہاں کام کرنے والے ان بچوں کو حراست میں لے لیا گیا ہے ہم توقع یہ رکھیں گے کہ ان بچوں سے بہت زیادہ بڑا جرم اس کا ہے جو یہ کارخانے چلا رہا تھا ان بچوں کو سزا ملنے کے بجائے سزا اس شخص کو ملنے چاہیے جو یہ کارخانے چلا رہا ہے اس زہر کو اس مارشنے میں عام کر رہا ہے اور اس شخص کا گھر بھی اب انتظامیہ جانتی ہے اس کے کارخانے بھی انتظامیہ جانتی ہے ہم دیکھیں گے کہ اس کے خلاف اب پولیس اور انتظامیہ کیا کر رہے ہیں اکثر پہلے بھی ادھر کئی دفعہ چھاپے لگیں پیسے کھلا دی جاتے ہیں یا علاقہ مکین آیا تھے ان کی حمایت لینے آپ نے بہت اچھا کام کیا دن ان کے خلاف کریک ڈاؤن کیا ہے آپ لوگ یا آپ کے بڑے پولیس کیوں نہیں بتاتے کہ یہاں پر یہ کام ہو رہا ہے پولیس یہ بلال تھانا خود ملاو ہے یہ ایک اور کارخانہ ہے پولیس اس کے لاکھ توڑ لئی ہے ایک تعلیٰ توڑ چکی اور یہ دوسرا تعلیٰ بھی توڑ دیا انہوں نے یہ اندر سے لاکھ ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی کوئی دوسری انٹرنس بھی ہے اور یہ دروازہ توڑ دیا انہوں نے اس جگہوں کو بند کیا ہوا ہے اور یہ بھی جاویت کا ہی کارخانہ ہے کیونکہ یہاں پر بھی اس شخص کا نام اس بوٹنز پر آپ دیکھ سکتے ہیں یعنی اس شخص کے یہاں پر ایک دو نہیں بلکہ کئی گھر ہیں اور یہ وہ جگہیں جہاں پر باقاعدہ پیکنگ مشین لگی ہے یعنی یہ پوری ایک انڈسٹری ہے ایک جگہ پر مال راو میٹریل تیار ہوتا ہے ایک جگہ پر پروڈکٹ بنائی جاتی ہے اور ایک اور گھر میں لاکر اس کو پیک کیا جاتا ہے ادھر اسنی شدید بو ہے کہ یہاں رکنا بڑا مشکل ہو رہا ہے گھٹیا ترین شالیا یہ بہت سٹرینج ہے اب تک ہم نے سمجھی ہزاروں من کے قریب گھٹکہ پکڑا ہوگا لیکن اس طرح کا آرگنائزڈ بنانے میں پہلے ہاتھ سے ہم دیکھتے تھے مختلف علاقوں میں جواب نہیں کیا لیکن اتنی بڑی انڈسٹری کی طرح یہ باقاعدہ چل رہا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا میکنائزڈ ہے یہ تو ہماری لیے پر آئی ہوگنا رہے یہ تو سمجھیں کہ جرجلی سے آ جاتی یہ تمام جید ہے کہ زہر اس طریقے سے بن رہا ہے جہاں پر لاکھوں پروڑوں روپے کی انویسمنٹ اس نے کی ہوئی ہے جب اس نے انویسمنٹ نہیں کی ہوئی ہے تو کماتا کرتا ہوگا کوئی سستی جگہ نہیں ہے یہ خاصی مہنگی جگہ ہے یہاں پر گھر بہت اچھے بنے میں اور یہاں پر کچھ چار گھر کو اسٹھے ابھی ہم نے ہی دیکھ لیے اس کے علاوہ کتنے اور ہوں گے ہم میک شور کرتے ہیں کہ اس کو جو بھی ہوگا اس کو کیفرے کردار تک پہنچائیں گے ہماری بری ڈسٹرک ایڈمیسٹریشن کی کمیٹمنٹ ہے کہ اس پر سمجھ کے جتنے بھی ایولز ہیں یہ شیطان ہیں ان کو ہمیں ریڈیکیٹ کریں گے ایک ہی زور انہوں نے بڑی انٹرسٹنگ کی ہے کہ نقالوں سے ہوشیار کہ نقالوں سے بھی ہوشیار رہیں ان کی پروڈیکٹ اتنی مشہور ہے کہ اس کو لوگ اتنے شوق سے استعمال کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ نقالوں سے ہوشیار رہیں یعنی یہ ان کا سٹینڈرڈ ہے مگر یہ کس طرح سے تیار ہو رہی ہے وہ بھی ہم نے دکھایا اور اس کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ لوگوں میں موں کا کینسر عام ہوتا چلا جا رہا ہے پاکستان میں موں کا کینسر اور دیگر کینسر جو ہیں ان کے پیشنٹ کی تعداد دنیا میں پاکستان دوسرے نمبر پر ہے دوسرے نمبر پر ہے پاکستان یہاں پر کینسر سب سے ہوتا تیزی سے پھیل رہا ہے جس طرح سے یہاں کام کرنے والے ورکرز کو پولیس نے پکڑا ہے کیا وہ اس بڑے مگرمچ کو پکڑتے ہیں اور پکڑنے کے بعد قانون کے کٹہرے میں لے کر آتے ہیں اور اس کو سلاحوں کے پیشے لے کر جاتے ہیں یا نہیں جاتے ہیں ہم اس کا بھی فال آف رٹھیں گے یہ ایک مشین نہیں ہے بلکہ تین مشینیں ہیں اور اس کا سسٹم اس طرح سے ہے کہ یہاں پر اس رول کو یہاں لگایا جاتا ہے اندر جانا ہے ریپر یہاں پر فولڈ ہوتا ہے اور فولڈ ہو کر اس کے اندر جب یہ فولڈ ہو جاتا ہے تو اس کے اندر اس ماوے کو بھر دیا جاتا ہے اور یہ اس طرح سے پیک ہو کر اور یہ باہر نکل آتا ہے یہ لکھنو ماوہ جعوید کا ماوہ اور مختلف ناموں سے یہ بیچا جا رہا ہے یہ مشین جو ہے اس کے اندر مین پوری ہے دوسرے مشین یہ گیلا گھٹکا یا ماوہ اس کے اندر پیک ہوتا ہے اور یہ یہ میں آپ کو دکھاؤں یہاں پر اس میں وہ خوش گھٹکا تھا یہ گیلا گھٹکا ہے اس میں سے چونے کی شدید بدبو آ رہی ہے اور یہ چھالیا کو سڑا دیا جاتا ہے اس میں ڈالنے سے پہلے اور یہ چھالیا ایسی ہو جاتی ہے کہ آپ اسے ہاتھ سے مس نہیں تو یہ بلکل پسکے رہ جائے یہ پیک مال ہے جس کے تھیلے یہاں رکھیں ایک دو نہیں بلکہ سیکڑوں پیکنگ سیکڑوں پیک تھیلے یہاں پر رکھیں لاکھوں کروڑوں روپے کا میٹریل ہے اور جو یہاں بیلڈنگ استعمال کی جارہی ہیں ان کی قیمت بھی کروڑوں میں ہوگی یہ باتھروم اور اس باتھروم کے اندر گندے کپڑوں کے ساتھ وہ برطن بھی رکھیں جن میں یہ گھٹکا بنایا جاتا ہے لوگ صاحب جب میں نے پہلی مرتبہ پروگرام کیا تھا تو جو پہلا میسج اور پہلی کال مجھے انتظامیوں کے طرف سائے تھی وہ آپ کا میسج تھا آپ کی کال کی اور آپ نے بہت زیادہ اس پر اپنی پریشانی کا اظہار کیا تھا اور پھر بقتن فبقتن آپ کو اس کے خلاف کاروائی کرتے رہے ایک وقت آیا تھا کہ ڈسٹرک سینٹرل بلکل گھٹ کے مین پوری اور ایسی تمام خرافہ سے پاک ہو گیا تھا آج جو یہ آپ نے اور ہم نے سب نے ملکے کاروائی کیے تو پہلے جو کاروائیاں ہوئیں یہ اس سے کتنی مختلف ہے کیا فرق ہوں گے دیکھیں اب تک ہم نے تقریبا ہزاروں بن کے قریب گھٹکہ ضبط کیا تھا اور تقریبا ڈیڑھ سو کے قریب یعنی ایف آئی آرز ہم نے کارٹی بلکل دسٹرک سینٹرل گھٹکہ مین پوری معاوہ سے بلکل پاک تھا لیکن آج کی جو یہ کاروائی یہ اپنی طور کے یونیک ہے یہ پوری ایک انڈسٹری مجھے لگتی ہے ابھی ہمیں تینوں گھر جو ہیں وہ سیل کر رہے ہیں اور میں اسیچویس آپ کو باہت کیا ہے کہ ان کو غرفتار کیا جائے اور یہ گھر سیل کیا جائے جب تک وہ آئے نہ اور جتنا بھی سامان ہے اس کو ہم سبت کریں گے اور اس کے علاوہ یہ ہم ابھی کاروائی آخر نوپے جاری لگتے ہیں اور وہ چائیڈ لیور بھی سامان کر رہا تھا بلکل چائیڈ لیور سیل صاحب اب آپ نے جعوید کا گھر بھی دیکھ لیا اس کے فیکٹوریاں بھی دیکھ لیا تو اب ہم توقع کریں گے انشاءاللہ جو بھی کانونی کاروائی ہوگی ہم بالکل کریں گے اس کے سلاح پسے کیا ہوگی کانونی کاروائی اس کے خلاف کیا کیس بنتا ہے کیس گھٹکا کا ہی جو ہے وان ایٹی ایٹ کا ہے یہ بیلیبل افینس ہے نہیں بیلیبل اور اس نے جو بچوں کو ادھا رکھا ہوا تھا بند کر کے اس کا بھی کیس کر رہے ہیں وہ الگ سے کر رہے ہیں چائیڈ لیبل ہیوز کر رہا ہے چائیڈ لیبل کر رہے ہیں بلکل اس کے سامنے انشاءاللہ بلکل بہارا 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 اس کو پکڑ اس کو پکڑ جتنا ضروری اس طرح کے کارخانوں کو بند کرنا ہے اس سے زیادہ ضروری میں سمجھتا ہوں یہ ہے کہ مارکٹ میں جہاں جہاں پر یہ چیزیں بکٹنگ ہیں یہ مکروہ اور گندی چیزیں جہاں جہاں بکٹنگ ہیں ان جگہوں کو سیل کر دینا چاہیے قانون اتنا سخت ہونا چاہیے کہ کسی شخص کو کھلے عام یہ چیزیں بیشنے کی اجازت نہ ہو لہٰذا اس فیکٹری کو بند کروانے کے بعد ہم ان جگہوں پر جا رہے ہیں جہاں پر یہ چیزیں سرے عام بک رہی ہیں سڑک کے اوپر بک رہی ہیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے جہاں ایک شہری کی نظر پڑتی ہے وہاں پر قانون نافذ کرنے والے اداروں کی نظر کیسے نہیں پڑتی یہ ہو نہیں سکتا کہ ان کی نظر نہ پڑتی ہو معاملات کچھ اور ہیں آپ بھی بہتر طور پر سمجھتے ہوں گے یہ تمام کام انتظامیہ کی ملی بھگت کے بغیر ممکن نہیں ہے اگر کچھ اچھے لوگ اس کو بند کروانا چاہتے ہیں تو کچھ کالی بھیڑے ایسی بھی ہیں جو رشوت لیتے ہیں جو پیسہ لیتے ہیں اپنی طاقت کا غلط استعمال کرتے ہیں اور اس مگروہ اور گھنونے کاروبار کو پروان چڑھاتے ہیں جلدی سے جلدی کڑھو ملی بھٹاہ ملی بھٹاہ موسیقی 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 چوبیز گھنٹے چلتے ہیں یہاں پر یہ کاروبار چوبیز گھنٹے ہوتا ہے اور بین سڑک پر یہ کاروبار ہوتا ہے ایک شخص یہاں پر اپنی ڈیوٹی دیتا ہے وہ چلایا آتا ہے پھر اس کا ملازم یہاں پر آیا آتا ہے وہ یہاں پر بیٹھتا ہے اور چوبیز گھنٹے راؤن ڈا کلوک 24-7 یہ کام ہو رہا ہوتا ہے یہاں پر اور پھر ہمیں آنا پڑتا ہے دکھانے کے لیے بتانے کے لیے ہمارے ساتھ چند ذمہ دار افسران کو آنا پڑتا ہے پور سوسائٹی کو یہ دکھانے کے لیے کہ یہ زہر ہے اس زہر سے بچئے اس سے اس کے خلاف اگر قانون سازی کرنی ہے تو ایک بھرپور قانون سازی کیجئے میں حکومت سے بھی اپیل کروں گا کہ صرف دفعہ 144 سے کام نہیں چلے گا اس کے خلاف انہیں بھرپور قانون سازی کرنی چاہیے اور اس قانون سازی کرنے کے بعد قانون پر عمل درامت کا اداروں کو پابند بنانا چاہیے جیسے یہاں پر بتایا گیا کہ صرف کسی یہ قدارہ کا کام نہیں ہے بلکہ لینڈ ڈپارٹمنٹ کو بھی یہاں پر اپنی کاربائی کرنی چاہیے اس سے پوری جگہ کو ابھی انتظامیہ جو ہمارے سامنے آئیے وہ صاف کروا رہی ہے جس طرح چند ذمہ دار افسران نے ڈپٹی کمیشنرز اور سسن کمیشنرز نے پولیس کے ساتھ ہمارے ساتھ مل کر یہ کاربائی کی اگر اسی طرح سے تمام ادارے اپنا کام شروع کر دیں تو پھر نہ تو انکروچمنٹ ہوگی نہ یہ لانت شہر میں بیچی جا رہی ہوگی اور یہ زہر عوام کی رگوں میں اتر رہا ہوگا اور نہ کینسر جیسا موزی مرز تیزی سے پاکستان میں پھیل رہا ہوگا ہماری یہ کوشش رہی کہ ایک بار پھر حکومت سن کی عالی شخصیات کو جھنجوڑا جائے اور بتایا جائے کہ اگر چند اچھے افسران ہمارے ساتھ مل کر یہ کام کر سکتے ہیں تو وہ افسران جن کی ملی بھگت سے یہ سب کام ہوتا ہے ان کے اوپر نگاہ رکھنا کے خلاف کاروائی کرنا ان کے ذمہ داری بنتا ہے عوام کے بہترین مفات میں اگر وہ عوام کے لیے واقعی کام کرنا چاہتے ہیں تو کسی اور معاملے کی جانب اگر آپ ہماری توجہ دلائیں چاہیں تو ہمارا ایمیل ایڈرس نوٹ کر لیں ہمارا ایمیل ایڈرس ہے ہمعوام ایٹ جیو ڈاٹ ٹی وی مسعود رضا اور ہمعوام کی پوری ٹیم کو اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی